دیو ویوورز آج کی ہماری ویڈیو ویلیم ورسورت کی لکھی ہوئی مشہور پویم در دیفو ڈیلز کے متعلق ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو شروع کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں کامرس دیں اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تا ڈیب فور ڈیلز اس کا مطلب ہے کہ نرگس کے پھول دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ ویلیم ورسورت جو کہ ایک رومانٹک پویٹ ہے اور وہ ایک ایسے پویٹ ہیں جو نیچئر یعنی کہ قدرتی مناظر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قدرتی مناظر ہی وہ چیز ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں راحت دیتے ہیں سبکون دیتے ہیں اگر کہ کوئی شخص سبکون چاہتا ہے اور خوشی چاہتا ہے تو انہیں خدا کے تقلیق کردہ قدرتی مناظر خدا کی قدرت کے مناظر کی خوبصورتی سے محبت کرے اور ان کی دیکھ بار کرے ان کی ہر ایک پویم میں ہمیں قدرتی مناظر کے متعلق کچھ نہ کچھ ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی وہ در دیتے فور ڈیلز کے خوشی طورتی کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنا اچھا اثر ان پڑوں نے اس کی ذات کے اوپر کیا اس کے ذہن کے اوپر اس کے دل کے اوپر اس کے دماغ کے اوپر کیا ہمیشہ کی طہاں ویلیم ورسورت گھمتے پھرتے ہوئے تہلتے ہوئے بغیر کسی مقصد کے جب گزر رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں کھیتوں میں جھیل کنارے دریا کنارے کھلتے ہوئے ناچتے ہوئے جھوکتے ہوئے نرگز کے پھول دکھائی دیتے ہیں پہلی لائن میں وہ بتا رہے ہیں یہ پویم لکھ کر جسے وہ اسپائر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں ان پھولوں سے پہلی لائن میں وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بے مقصد تنہا بادل کی ماند بھوم رہا تھا یعنی کہ ویلیم ورس کا کہنا یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے بھوم پھر رہے تھے جس طرح سے بادل بغیر کسی مقصد کے تنہا بھزرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نیکسٹ لائن میں ہے تیٹ فلورس آن ہائی آور ویلز اینڈ ہیلز ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادل جو اونچی وادیوں اور پہروں پر پھیرتا ہے بلکل بغیر مقصد کے بیسے ہی میں بھی انتہا پھیرتا ہوا جا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں بغیر مقصد گھومتے پھرتے ہوئے جا رہا تھا تو ایٹ ونس یعنی کہ اچانک سے ہی میں نے دیکھا کہ رہوڈ بلکل بہت ہجوم کیا بولتے ہیں وہ جب میں نے اچانک ایک جم گفیر دیکھا ہجوم دیکھا جب میں گفیر دیکھا ہجوم دیکھا کہ رہوڈ دیکھا اہوشٹ آف گولڈن ڈیفورڈرز کیا دیکھا کہ یہ مجموعہ تھا نرگس کے سنہری خوصد پھولوں کا بتاتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ انہوں نے ایک ہوشٹ آف مجموعہ تھا گولڈن سنہری ڈیفورڈرز مانے کے نرگس کے پھولوں کا اور یہ انہوں نے دیکھے کہاں پڑھتے ہیں یہ beside the lake beneath the trees وہ کہتے ہیں کہ جیل کے ساتھ ساتھ درختوں کے نیچے کیا بولتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ beside من کے ساتھ ساتھ یعنی کہ قریبی the lake لیک بولتے ہیں جیل کو beneath بولتے ہیں نیچے کس کے نیچے beneath the trees یعنی کہ درخت کے نیچے trees منہ کے درخت درختوں کے نیچے انہوں نے کیا دیکھا نرگس کے جھومتے ہوئے کھلتے ہوئے پھولوں کو جو جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے fluttering and dancing in the breeze کیا کر رہے تھے جھومتے ہوئے اور ناچتے ہوئے انہوں نے سہر پھولوں کو دیکھا انہوں نے ان پھولوں کو دیکھا جو کہ ہوا میں ناچ رہے تھے جھوم رہے تھے جھومتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے ہندی جھومتے ہوئے ہوا میں انہوں نے ان پھولوں کو دیکھا آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ اسٹنزا میں میرے گوہمی تھے کہ آپ کو فرسٹ اسٹنزا اسکیے سے سمجھ میں آ گیا ہے یعنی کہ ویلیم ورسل گھومتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے جھومتے ہوئے ان پھولوں کو دیکھا جو کہ نرگس کے پھول تھے وہ بتاتے ہیں کہ continuous as the stars that shine وہ بولتے ہیں کہ مسلسل جیسے کہ تارے چمکتے ہیں یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ continuous مسلسل جس طرح سے مسلسل تارے چمکتے ہیں آسمان کے اوپر بلکل ویسے ہی وہ پھول جو ہیں وہ جھوم رہے تھے چمک رہے تھے and twinkle on the milky way اور جھل ملاتے ہیں کہکشہوں کی طرح and twinkle مالیں کہ چمکنا دمکنا on the milky way milky way کا مطلب کیا ہے کہکشہیں milky way means کہکشہیں جیسے آسمانوں پر نہ ختم ہونے والے تارے milky way کہکشہیں جیسے کہکشہیں ہوتی ہیں کہکشہیں ان تاروں کو بولتے ہیں ان ستاروں کو بولتے ہیں جو کہ ستاروں کا جھرمت ہوتا ہے they stressed in never ending line وہ ایک نہ ختم ہونے والی تار میں پھیلے ہوئے تھے ویلیم ورس پر کہتے ہیں کہ وہ پھول اتنے زیادہ تھے اتنے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ پھیلے ہوئے تھے stressed مانے کے پھیلے ہوئے تھے in never نہ ختم ہونے والے ending line جن کی لائنیں کتاریں نہ ختم ہونے والی تھی along the margin of a bay وہ ایت وہ خلیج کے کنارے کے ساتھ ساتھ تھے لائنگ ساتھ ساتھ مارجن لائنگ مارجن مارجن کنے کہایید ہزاروں کی تعداد میں دس ہزار کی تعداد میں انہوں نے ایک نگاہ میں ایک جھلک میں دیکھے اور وہ پھول خوشی کے مارے جھل ملا رہے تھے گھومی گئے کہ یہ سکیند اسٹینزہ بھی آپ کو سمجھا جا گیا ہے چلتے ہیں نیکسٹ تھرڈ اسٹینزہ کی جانب دینیو ورس بتاتے ہیں تھرڈ اسٹینزہ میں کہ the waves the waves beside them don't کیا کہا the waves مالکہ لہریں beside کیا مطلب اس کا ان کے پھولوں میں لہریں ہی ناچ رہی تھی لیکن وہ لیکن وہ کیا مطلب ہے but they لیکن وہ ویلیم ورس کے کہہ دنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پھولوں کے ساتھ وہ لہریں جو خلیج کی لہریں تھیں وہ لہریں بھی جانس کر رہی تھیں جھوم رہی تھی but they out did the sparkling waves in ghillie وہ لہریں بھی خوشی سے رکس کر رہی تھی چمک دار لہروں سے خوشی منانے میں صرف لے جا رہی تھی کیا مطلب یہ کہ جو ڈیفور رس کے پھول تھے ویلیم ورس بتا رہے ہیں کہ جو ڈیفور رس کے پھول تھے نرگز کے پھول تھے وہ ان لہروں سے بھی کہیں زیادہ اچھے انداز میں جھوم رہے تھے خوبصورت انداز میں جھوم رہے تھے اور ان کی جھوم میں جو انداز تھا وہ ہر کسی کو کائل کر سکتا تھا آوٹ مارن کہ کراس کر سپور کھلنگ چمکتے رمکتے ویلز ان کے لئے اپویٹ کود ناٹ بٹ بی گے اپویٹ کود ناٹ بٹ بی گے یعنی کہ ایک شاعر سوائے خوشی یا خوش ہونے کی کیا کر سکتا ہے تو کوئٹ ایک شاعر تھا اور شاعروں کو یہ خودتی مناظر ویسے ہی اچھے لگتے ہیں اور ویلیم ورس تو تھے کوئٹ آف نیچر پیوری کو پسند کرنے والے تو ان کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی تھی یہ جھوم لاش نہ پھولوں کا ہوا میں چھمتے ہوئے دیکھنا ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو کافی بتاثر کر رہا تھا ویلیم ورس کہتے ہیں کہ میں نے گوھر سے دیکھا اور گوھر سے دیکھا لیکن ذرا سوچا وہ بولتے کہ میں نے گیس کیا گوھر سے دیکھا اور گوھر سے دیکھا لیکن ذرا سوچا انہوں نے کچھ سوچا کہ یہ نظارہ مجھے کون سی دولت دے رہا ہے انہوں نے سوچا کہ یہ منظر یہ کون سی دولت دے رہا ہے انہیں کون سا پیسہ دے رہا ہے کون سی خوشی دے رہی ہے کیونکہ ہر ایک جیس جو دولت دنیا آئی تو انسان کو خوش کرتی ہے لیکن یہ ایک ایسا منظر تھا جو دلو دماغ کے اوپر بڑا گہرہ اور اچھا اپر سوٹ پسر چھوڑ رہا تھا ویلیم ورفت کے اوپر آئیے چلتے ہیں لاشت اسنزا کی طرف یہ لاشت اسنزا آئے فور آفٹ وین آن مائ کاؤچ آئی لائے ویلیم ورفت کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ منظر انہوں نے دیکھا متاثر ہوا دل دماغ کو ملی خوشی ملی تو وہ بول رہے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی بھی میں کھالی ذہن ہوتا میں اداس ہوتا میں پریشان ہوتا یا گیری سوچ بیچار میں ہوتا یا گیری سوچ بیچار میں ہوتا فور آفٹ مانے کہ اکثر جب میں ایک جگہ پر لیڑا ہوتا جب میں اپنی جگہ پر اپنے بیفتر پر لیڑا ہوتا اور اداس ان ویکنٹ مانے کہ اداس اور ان پینسیو یا اداس موڑ میں بارے میں ان پھولوں کے بارے میں کیا سوچتے وہ دی فلیش اپان بیٹ ان ورڈ آئی کیا بولتے ہیں وہ کہ میں سوچتا کہ وہ میری اندرونی آنکھ میں روشن ہو جاتے وہ بولتے کہ جب بھی میں کھالی موڑ ہوتا جب بھی میں اداس ہوتا سوچوں میں گم ہوتا تو ان منظر جو وہ دیکھ چکے تھے وہ ان کی اندرونی آنکھ میں یعنی کہ دکھائی دیتا ان کو دکھائی دیتا وہ منظر ویلیم ورسل کو دکھائی دیتا اندرونی آنکھ آئی مانے کہ آنکھ جو تنہائی میں خوشی کا سبب بچ جاتا جب بھی میں وہ تصور کر تو وہ تو وہ میری تنہائی میں ایک بریس بن جاتا ایک خوشی بن جاتا ایک خوشحالی بن جاتا ویلیم مزید بتاتے ہیں تب میرا دل خوشی سے لب ریس ہو جاتا جب میں اداس ہوتا میں تصور کرتا اور تصور میں سامنے آتا تو تب میرا دل خوشی سے لب ریس ہو جاتا تو ویلیم 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 ہوتی ہے ہر خوشی کا منظر جو ہم نے دیکھا ہو تو یقین وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور جب ہم لوگ اداس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو وہ خوشی ہی ہوتی ہے جو ہماری اداس تنہائی کو دور کر دیتی ہے آگے لاس لائن ہے بیٹا وہ بولتے ہیں کہ جب بھی وہ منظر میں دیکھتا ہوں وہ منظر وہ خوبصور منظر پھولوں کو جھمتا وقت دیکھنا تصور کر کے میں بھی ان کے ساتھ چھمنا شروع ہو جاتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ جھمتا وقت دیکھائی دیتا ہوں تو ہمیں اس پوئم سے مین مقصد یہ ملتا ہے مین سٹیم یہ کہ ہر وہ منظر ہر وہ خوبصور چیز جو ہم نے دیکھی ہوتی ہے جس نے ہمیں کبھی کسی زمانے میں متاثر کیا ہوتا ہے تو وہ منظر ہمیں ہمیشہ متاثر کرتا رہتا ہے جب بھی ہم اس کا تصور کرتے ہیں جب بھی وہ تصور ہمارے سامنے آتا ہے اس لئے میرے دوست میرے سٹیڈنٹس میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھے کام کیا کرو کیونکہ اچھے کام میں خوصورتی ہے اور وہ اچھے کام وہ اچھے عمل ہمیں ہمیشہ خوشی دیتے 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 ہی تو نیچر جو ہے وہ خوصورتی ہے بیوٹی is truth and the truth is beauty جان گیرز نے بالکل سچ کہا ہے اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں میرے کو امید ہے کہ میرا یہ پہایا و ٹاپک یہ پویم آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی میرے اپلوڈ کیا ہوئے اور ساتھ ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کیا ہوئے ہیں تھانکس سٹوڈنس